محسن نکوی قیادت میں پاکستان کے عوام پاکستان کے فیصلے خود کریں گے ہم بند کمروں میں ہونے والی ان سانسشوں کو ناکام بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرس میں ہوں دعا جمیل ناظرین ملک بھر میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن جاری ہے آج صبح سات بج کر چونتیس منٹ پر نیشنل گریڈ میں فریکنسی کم ہونے پر بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا جس کو تقریباً اب تک بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں تمام بڑے شہر ابھی تک تاریخی میں ڈوبے ہیں پورے ملک میں نظام زندگی دھرم برام ہو چکا ہے وزیر طوانائی نے بجلی کی بحالی کے لیے رات دس بجے کی ڈیر لائن دیا لیکن بتایا ہی جارہا ہے کہ بجلی کی مکمل بحالی کے لیے کم از کم چوبیس گھنٹے لگیں گے ناظرین دوہزار چودہ سے اب تک نو بار بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں مگر اب تک اس کوتاہی اور لاپرواہی کے ذمہ دار سامنے نہیں آئے ملکی سیاست بھی بریک ڈاؤن کا شکار ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد موسین نکوی نے نگران وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا ہے اور ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہیں لیکن تحریک انصاف اور کاف لیگ نے نگران وزیرالہ کی تقرری کو مسترد کیا ہے اور اسے چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے عمران خان نے اس فیصلے کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اندیا دے دیا ہے پی ٹائے ایک طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہے تو دوسری طرف قومی اسمبلی میں استیفوں کی واپسی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا ہی دروازہ کھٹ کر آیا جا رہا ہے آج پی ٹائے کے چوالی سرکین نے استیفے واپس دینے کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے سپیکر قومی اسمبلی کے کہنے پر انہیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے یہ انہوں نے درخواست دی ہے ہمارا سوال یہ ہوگا کیا تحریک انصاف پالیمانی ماحاظ پر اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی پینل کا تعرف کروا دیتے ہوں پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب برگیڈے ریٹائر حارس نواز صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی برگیڈے صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں ایک طرف تو ظاہر ہے ملک میں ایک بڑا بریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اب کس کو کہا جائے کون ذمہ دار ہے اس کوتاہی اس لاپروائی کا وزیر طوان آئی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ہو جائے گا ہو جاتا ہوتا ہے خیر نوٹس لے لیا ہے پیمرا نے بھی پرائم نیسٹر نے بھی آپ کے خیال میں اب اس کا کیا ہوگا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹیجی ہے نگران وزیرالہ پنجاب کی تقرری کو وہ چیلنج کر رہے ہیں دوسری طرف استیفوں کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استیفے قبول نہ کیے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب یہ جو پارلیمانی محاص پر ایک نئی سٹیٹیجی لے کر سامنے آ رہی ہے اس میں کامیاب ہو سکے گی دعا دیکھیں مجھے تو بڑا ڈیفیکل ڈیشلی لگتا ہے کہ آپ کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ تھی آپ کے پاس کے پیگی کی گورنمنٹ تھی آپ کا بہت پنجاب میں آپ نے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا اور پھر آپ کے چیز منصر بھی یہ چاہتے تھے کہ مارچ اپرل تک یہ اسمبلی چلے اور جب آپ کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ایسے حالات ہیں کل کو آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح مسئبت میں آنے کی اس وقت جب آپ مسئبت پھز گئے ہیں تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کتنا غلط فیصلہ کی ہے اگر آپ چھ مہینے اور رہتے اور نارمل جب الیکشن نہیں وہ کاری حکومت تو آپ دو تین چار مہینے اور چلنے دیں ڈیولپنٹ کام کریں عوام کا ووڈ بینک اور حاصل کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نارمل الیکشن میں جائیں تو یو کڈ ایف ون اٹ اور اس وقت تک اور حرات چینگیں جو گئے ہو گئے ہوتے اس وقت آپ کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر آپ کی سپورٹ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے وہ ایسا نومنٹ کریں گے چیف منسٹر کے ٹیکر جو پی ڈی ایم کو سوٹ کرے گا اور وہ اس کی ایک جو سواب دی تھی انہوں نے اس کے مسابق کر لیا خلی ظاہر ہے کہ ہاں ایک دو اس میں پرابلم دیں جو اب نیب میں والنٹی ریٹرن کیا ہوئے وہ ہے اور بڑا آبیس ہے it depends on سٹریم کوٹہ پاکستان کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں یا ڈیلے ہوتے ہیں آپ کے اس وقت ایکنومک کنڈیشن ہماری ایسی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی سے اور ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی اگر ملک کے ایک اتجاز شروع ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھنے ہے ملک ڈیفکل سیویشن میں دن با دن جا رہا ہے دنیا کو ہم ایسا یہی دے رہے ہیں کہ ہم ساستدان بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر عوام کی فلا ویبود کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے یہ ہم نے غیر دمداری کا ثبوت دے دی ہے اس وقت اسٹیلپشمنٹ پولٹیکل تھی آپ ان کی طرف مد دیکھیں اپنے مسائل خودحال کریں اس وجہ سے ابھی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے میرے خیال میں کہ یہ اس کو ریٹریف کر سکیں کہ آپ جو اپنے ووٹرز کو دیکھیں اپنا جو مینیفیسٹو وہ لوگوں کو بائی کروائیں اور بتائیں کہ اس میں کیا پرابلم دیں آئندہ کے لیے ملک کے لیے کیا بہت منارخہ نے آج یہ بات کیے پیچ کے اندر پاکستان کے لیے حالات بہت خراب ہیں ابھی بھی موقع کہ کہیں پولٹیکشنز یا کوئی ان کو بٹھا لیں چیف جسٹیز پاکستان اور ایون اسٹیبلشمنٹ بٹھا کے فیصلہ کریں کہ خود فیصلہ کریں لیکن انہیسی پر پاکستان سیئے جیب ایسا ظاہر ہے بار پر ہم یہی بات کریں ان سب کو بٹھا لیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور مل جل کر فیصلے کریں آپ کو لگتا ہے اس سٹیج پر ایسا ہوگا اور پی ٹائی پارلیمانی مقاصد حاصل کر پائے گی اور یہ جو آج سارا دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا بریک ڈاؤن نوٹسز تو لے لیے جاتے ہیں نیپرا نے بھی لے لیا پرائم نیسٹر نے بھی لے لیا خود متعلقہ ادارہ نے بھی لے لیا لیکن وہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں اصل میں چاہ رہی تھی آپ اس پر بھی کومنٹ کر دیجئے گا ان کا تائیون کیوں نہیں کر سکتے ہیں ادوہ یہ جو بریک یہ تو ظاہر ہے کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اس میں جتنی سکسیسیب گورنمنٹس آئیں وہ اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اس طرح سے کیونکہ پرائیٹیز ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پھر جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے اتنے کہ آپ یہ ان علالوں تلالوں پر خرچ کر رہے ہوں کہ جیو لوگوں کو بجلی کی سپلائی ٹھیک ہو جائے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں نا اپنے بڑے وزراء پر خرچ ہونے ہوتے ہیں مشیروں پر خرچ ہونے ہوتے ہیں اور بیشمار چیزیں ہم نے دورے کرنے ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں محسوس کی جاتی باقی جہاں تک پی ٹی آئی کی سٹیٹیجی ہے یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب یوٹن لے رہے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے استیفے منظور نہ کی رہے ہیں ایک تو دیکھیں بڑی زیادتی ہوئی سائین بزدار کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا میں کہا کرتا تھا کہ سائین بزدار کو نہ چھڑیں ان کو چھڑا دیکھیں پورا سسٹم ہل گیا تھا صحیح ہے مطلب تباہ ورباد ہو گیا سائینوں کو چھڑیں گے تو یہی ہوگا ظاہر ہے آپ راجہ ریاض کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ بچارہ شریف آدمی کیا کہہ رہا ہے آپ کو یہی ہوگا نا جو شباہ شریف صاحب کہیں گے یا باقی لوگ کہیں گے وہ مان جائیں گے کہ یہاں جو بھی آگے فیوچر میں ہونا ہے تو آپ بلا وجہ راستہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں راجہ ریاض کی زیادتی ہے بارال یہ پھر یہ ہے کہ یہ جو یہاں جنللسٹ بیٹھے ہوئے ان کو مبارک ہو کہ پنجاب کا تیسرا نگران وزیراعظم جنللسٹ بن گیا سب کو امید رہی ہے نہیں میں تو کب نومنٹ کر رہا ہوں علیہ صاحب کو نیکس سیٹ اپ کے لیے جب بھی یہ آئے گا کوئی اس طرح کا سلسلہ مجھے نہیں پتا باقی میرے دوست میرا ساتھ دیں گے یا نہیں کیونکہ پنجاب میں جب بھی نیکسٹ کبھی ہوا دیکھیں یار کمال ہو گئی نا رہن صاحب آپ یقین ہے علیہ صاحب کو سپورٹ کریں گے علیہ صاحب کی سپورٹ علیہ صاحب آپ کو ہوا رکھو کہ آپ نیکسٹ جب سیٹ اپ اس طرح کا ہوگا وہ بن جائیں گے بظاہر برگیڈی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو نہیں نکلنا چاہیے تھا ایڈونٹ نو عمران خان کی کو اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے وہ کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوں گے جہاں تک بات ہے اس سسٹم کی اور بٹھانے کی یہ چیپ جسٹس و اسسٹس پہ کسی نے کوئی اعتبار نہیں کرنا برگیڈی صاحب آپ کو یہ کام کرنا پڑنا ہے اگر کرنا ہے اگر تو یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ جی وہ کٹ ٹو سائز کرنا ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کہیں ناہل ہو رہے ہوں گے یا شاید کل مستقبل میں گرفتار ہو رہے ہوں گے تو وہ تو علیہ دا بات ہے پنجاب میں البتہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں اپنا ایسا نگران وزیرعالہ چاہیے تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے میرے قائد واپس آ سکیں کیونکہ اگر وہ کوئی اور وزیرعال آتا تو قائد کی واپسی ذرا مشکل ہوتی اب ان کو بڑے اتمنان سے وہ میرے خیال میں واپس آ سکیں گے اس لیے ظاہر ہے کوئی بھی بن جاتا جب دوسری طرف سے وہ آج چیمہ بنتے تو شاید اس سے بھی زیادہ شور کر رہی ہوتی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو تو لگتا یہ تھا کہ ہم نے چونکہ نامی ایسے دے دی ہیں جس پہ پی ایم ایل این کوئی اتراز نہیں ہوگا اس لیے آرام سے ہمارا کوئی اس میں بن جائے گا اب ایک چیز بارال تیش ہدا ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں میبھی آپ کٹ ٹو سائز بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے ہیں پی ٹی آئی کو لیکن ایک پاپولر لیڈر عمران خان ہے اس سے انکار نہیں کیا رہا سکتا اس کو سسٹم سے بار رکھ کے اگر آپ سسٹم کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز سمودھ ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے باقی وہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کام ہم سے دھیر زیادہ سمجھ دار ہیں ہم سے دھیر زیادہ عقل مند ہیں ظاہر ہے انہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی اس لیے اس سے زیادہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ فوری دینی چاہیے اٹھالیس گھنٹے ہیں عدالت چلے جائیں گے اور فوری انتخابات رمضان سے پہلے پہلے ہونی چاہیے اور اب دوسری طرف ان کی یہ سٹیٹیجی کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس بھی جانا چاہتے ہیں وہ جو فورٹی فور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مقاسی تحریک انصاف اب ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنا کوئی مقصد رکھ لیا ہے سامنے عمران خان صاحب نے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے انہوں نے پہلے بھی حاصل کیا اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے کہا توڑ دی تو آپ کو لگتا ہے آپ وہ پالیمانی مقاسد حاصل کر پائیں گے میں نے شیئر سے شروع کرنا تھا لیکن چونکہ ایک پاپولر لیڈر کی بات کی تو ریجیم چینج کرنے والوں نے نواز شریف جیسے پاپولر لیڈر کو خراب کرنے کے لیے اس ملک کو تباہ کیا پانچ سال کے تجربے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر عمران خان صاحب اب روزانہ وہ شوہب بن عزیز کا شیر ہے نا کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس میں تھوڑا سا چینج کر کے کہوں گا کیوں روزانہ اداس ہوتے ہو ٹی وی کی تقریروں میں عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ ایک ایسی فضا میں ہے کہ بس الیکشن ہو جائے مجھے مل جائے بھائی ناصر خوصہ کا نام آپ نے لیا آپ نے کیوں نہیں بضاحت کی کہ جناب پہلی دفعہ میں نے اس کو بیزت کیا تھا جب میری پارٹی نے نام دیا جس طرح آج دیا اور شہباز شریف نے اوکے کیا میاں محمود الرشید نے نام دیا شہباز شریف نے اوکے کیا اور آپ نے جز دن اٹھائیس مہی کو اوکے ہوا آپ نے نام واپس لے لیا آپ کو خوف تھا آج آپ کو وہ بہت اماندار لگے وہ پہلے بھی اماندار تھے وہ آج بھی اماندار ہیں تو جنابے والا اب آپ سوچیں آپ کی سوچ کہاں سے آتی ہے آپ کی تاریں کہاں سے ہلتی ہیں آپ کو فیکس کہاں سے آتی ہے میں لفظ چینج کر کے کہہ رہا ہوں بھائی یہ کیا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے اتنے بڑے لیڈر کو جب ٹی وی پہ تقریر کرے پاپولر لیڈر کو تو آ کے سچ پورا بولنا چاہیے آپ نے احمد نواز سکھیرہ کا نام دیا بہترین میں نے پہلے کہہ دیا تھا تقنیقی بنیادوں پہ آپ محسن نکوی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ سرکاری ملازم آہد چیما کا نام دیا وہ پچھلے سال مئی میں ریٹائر ہوئے تھے دونوں کی وہ ریٹائرمنٹ کی شرط تھی آپ کو سیکنڈ تھوٹ آئی آپ نے ایک اچھا نام دیا چیما صاحب کا لیکن وہ نہیں مانا پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے پاس چوائس کیا تھی آپ گالیاں دے لیں غصہ کر لیں بلکل ٹھیک بات ہے تو جب ان کا نام آ گیا تو پھر آپ بھگتائیں آپ کو تو عمران خان صاحب کو فورا ناصر خوستہ کے گھر معذرت کرنے کے لیے پورا وفد بھیجنا چاہیے تھا کہ جناب میں آپ کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات کروں گا آپ میربانی کریں اس منصب کو لے لیں کیونکہ ہم نے غلطی کی تھی یہ بات تو نہیں کی کیونکہ یہ بات یو ٹرن میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اپنی انا پہ آ رہی تھی جیسے انہوں نے اس دن شوکت خانم کے اس پہ مانا کہ ہاں میں نے نجی شعبے میں پیسے لگوائے اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب آپ تو اس امریکن سازش والی اسمبلی میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے اور آج مارے مارے آپ نے ارکان اسمبلی کو چوالیس کو پھروایا ہے کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی ادھر کبھی ادھر درب ادھر آپ نے پھروا دیا کیونکہ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے یہی تو مسائل تھے جب آپ کو اقتدار دیا گیا آپ کو بالکل ٹھیک پتا ہے کہ جب اس طرح کا چیف منسٹر ہوگا جس طرح حسن حسکری صاحب تھے تو آپ کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو بھی بنایا تھا آپ کو پتا تھا کہ جو پولنگ ایجنٹ ہے ان کے پاس موبائل فون چھینے گئے کہہ کے لکھوایا گیا کہ کوئی حالانکہ پولنگ ایجنٹ کے پاس موبائل فون کوئی غلط بات نہیں تھی پتا لگتا جب آر ٹی ایس کو بٹھایا جارہا تھا اور پولنگ ایجنٹوں کو دیواروں کی طرف موہ کرایا گیا تھا کہ نہ تمہارے پاس موبائل ہے نہ تم دیکھو گے اور ٹھپے لگا کے ریزلٹ بدلے گئے تھے تو یہ بات عمران خان اور فواد چودری سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کو بتا سکتا ہے جہانگیر ترین جو اس گیم کا حصہ تھا لوگوں کو ویگو ڈالوں میں لال آکے اٹھا اٹھا کے پی ٹی آئی میں شامل کرایا جارہا تھا اب آپ عمران خان صاحب سچ بولیں تو پورا بولیں آپ کو آنا چاہیے کھل کے آپ ایک سابق آرمی چیف سابق آرمی چیف کی ڈٹ لگائے میں ہیں آپ سارے سہولتکاروں کو بے نکاب کریں آئندہ کے لیے کہ جی اب کیا ہو رہا ہے اور بیٹھ جائیں آج بھی آپ کے لیے موقع ہے آپ کو الیکشن اچھا چاہیے آپ نواز شریف کو پکا رہے ہیں آپ آصف علی زرداری کو پکا رہے ہیں کیونکہ پولٹیکل فورسز کو پکا رہے ہیں آپ جب کہتے ہیں کہ میں تو ٹوٹھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنواؤں گا صرف اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر آپ بھوکتے ہیں آپ کو نتیجہ بھی سمجھ آئے گا آپ جن کو سنا رہے ہیں وہی آپ کو جواب بھی دیں گے جی فیصل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں آوڈیو کا ایشہ آ رہا ہے جی علیاء صاحب یہی سوال آپ سے دیکھیں جی اب جو محاذ جو اس نے کھولے ہوئے ہیں اس سلسل محاذ میں اب جو دیکھیں اب انہوں نے لے لیا ہے کہ جی پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف جو کمپین چلانی ہے کل سے احتجاج جو سٹارٹ کر رہے ہیں کل پر اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مسترد کرتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لیں نہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہنا ہے تاکہ وہ اپنا جیسے بیانیاں بناتے ہیں کہ جی ان کی بات نہیں مانی گئی کوئی نہ کوئی مسروف رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو انگیج رکھیں اور اس کام میں لگ رہے ہیں اب جو صورتحال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن بھی ہوں ہاں یہ جو صورتحال ہے کہ ابھی تک پنجاب میں الیکشن کی طریقہ اعلان نہیں کیا جا رہا کہ کس دن الیکشن ہوں گے جب تک جو صورتحال ہے گورنرل صاحب سے رات بھی پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آہین اور قانون کے مطابق ہی ہر طرح کے فیصلے ہوں گے جو وہ کریں گے لیکن جو صورتحال ہے کہ کلیر ہونا چاہیے کہ الیکشن کب ہوں گے تین مہینے بعد ہوں گے یا اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کریں ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہے ابھی تک تو کبینہ کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ کبینہ کو کس طرح اس میں بندوں کے نام فائنلائز کیا جا رہے ہیں سنا کے چوتر پچتر نام تھے جو پرسون سنے تھے ہم نے کہ اتنے زیادہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے کہ وہ کھار کوئی کیپنٹ میں آنا چاہتا ہے تو زیادہ اس کو فائنلائز کرتے ہوئے آج سنا ہے کہ رات دس بجے تک فائنلائز کر لیں گے کہ چھے سے سات نام رکھیں گے اور زیادہ کوشش کریں گے باقی یہ جو تحریک انصاف کی جانب سے یہ تو اب شروع ہو گیا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کبینہ ادھر پنجاب میں ہرلی الیکشن ہو اور وہ اس میں برپور طریقے سے حصہ لیں ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنی یہ سیٹیں وکٹیں دونوں چھوڑنی ورحال انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور ان میں دیکھیں ان کو کس طرح ٹاف ٹائم ملتا ہے کیونکہ جو اب دیکھیں صورتحال ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطابق نہیں آرہی جیسے اگر نہیں آئے گی تو پھر دیکھیں صورتحال بدلتی ہوئے فیصل صاحب یہ پی ٹائی کو ٹاف ٹائم مل رہا ہے یا پی ٹائی ٹاف ٹائم دے رہی ہے دیکھیں پاپولر لیڈرز کی جو بات ہو رہی ہے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میرے کہ جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں آواز آرہی ہے آپ کو میری جی جی آپ کی آواز آرہی ہے لیکن تھوڑا کم ہے آپ کی آوڈیو لیول اس کو دیکھئے گا پلیز جی فیصل صاحب سنگنل کا ایشو ہے دیکھیں جو پاپولر لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ تو کبھی ایک تو پہلی بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کے افتدار میں نہیں پہنچتے پہلی بات دوسری بات جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے چاہے وہ نواز شریف ہو یا امنان خان ہو ان کو کبھی اسٹیبلشمنٹ نقصان نہیں پچھا سکتی جو واقعی جنمن اور عوامی لیڈر ہوتے ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے نقصان پہنچ رہا تو اس بات کے اقین کر لیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہے نہیں اچھے امنان خان کا جہاں تک یہ جو تعلق ہے اب تو ان سے ہو گئی ہے غلطی کیونکہ جب تحریک ادمی اعتماد کے بعد تو امنان خان نے اپنے شیاسی پتے بہت اچھے کھیلے تھے اور اتنے اچھے کھیلے کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت ذہین لوگ امنان خان کے سیاس پولٹیکل منیجمنٹ کر رہا ہے کیونکہ امنان خان تو اتنے ذہین آدمی محسوس نہیں ہوتے لیکن یہ جو اسمبلی سے باہر آنے والا جو کام تھا یہ گر گئے غلطی یہ اس پر غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی اس پر ظاہر آپ جب اتنی بڑی غلطی کریں گے تو اب مسلم لیگ تو آپ کو واک ابر تو نہیں دے گی اس پر مسلم لیگ کو تو اس پر چانس ملا اور اس نے اپنی مرضی کا آدمی جو ہے وہ وہاں پر لگانے میں وہ کامیاب ہو گئی اس پر امنان خان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ کے پی کے پنجاب کی گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی وہ یہ دونوں حکومتیں ان کے لیے سمجھ لیں ایک سائے کا سائے کا کام جو ہے وہ کر رہی تھی کیوں کر گئے غلطی کس وجہ سے کر گئے اس کے کیا سرات ہوں گے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا الیکسن گزرٹ کیا آئے گا یہ تو برحال جو بھی یہ لگے امنان خان کو ایک بات ذہن رشین کر لینی چاہیے یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ان کو تشتری میں الیکسن سجا کر پیش کیا گیا تھا یہ اب دوہزار بائیس میں نظر نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہے یہاں تو کچھ بھی صورتحال ہو جائے آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ ان کو آئندہ کا الیکسن بھی وہ سجا کر پیش کر لیا جائے گا اگر امنان خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی طاقت پر یہ الیکسن جی سکتے ہیں تو کوشش کر لیں کوشش کرنے میں تو کوئی حج نہیں ہے لیکن پاکستان کے جس طرح الیکسن ہوتے ہیں تو اس میں عوامی طاقت سے جیتنا کسی موزے سے تو برحال کم نہیں ہوتا اور عوامی طاقت کی بات ہے تو یہی تاریخ انصاف کراچی میں چودہ سیٹے آئی تھی بارش آؤٹ ہو گئی نا پورے کراچی سے اور انہوں حلقوں سے بارش آؤٹ ہوئی ہے جہاں سے وہ انہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی لیکن ہمیں تو یہاں پہ ان کی عوامی طاقت جو ہے وہ نظر نہیں آئی ابرحال یہاں اب زمنی الیکشن بھی نو ہونے والے ہیں پنجاب میں ہوں گے کے پی کے میں عام انتخابات ہوں گے دیکھ لیتے ہیں ان کی عوامی طاقت کتنی ہے اور کس کا افسائے اور ہاتھ ہے صحیح ہے جیبتے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے ہمارا دوسرا سوال نقیب اللہ قتل کیس سے متعلق ہوگا ہم سوال ہی رکھیں گے کہ نظام انصاف پر اعتبار کیسے بحال ہوگا رہے لیتے ہیں بریک کے بعد چھوٹے کیس کا آج انجام ہو گیا نظر پاک نے ہمارے ساتھ انصاف کیا جیج نے انصاف پچیس ہاتھ بھی ناجائز چلان کیے اس کو ایک بولی لگی اس کا نام جو ہے نقیب اللہ تھا ہی نہیں اس کا نام نصیم اللہ تھا اس کا غلط فوٹو بیڈیا پر چلوایا گیا اور اس کے ہمارے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے جس کی اپنے کوپی بھی دی ناظرین انصداد دیشترگردی عدالت نے پانچ سال بعد ہائے پروفائل نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے مطابق یہ اغواہ اور جالی پولیس مقابلہ تھا لیکن اس تغاثہ ملزمان کی جائے وقوع پر موجود بھی اور اس عمل میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا جس کے بعد مرکز ملزم سابق ایس ایس پی ملی راو انوار سمیت پندرہ پولیس احلکاروں کو بری کر دیا گیا ہے تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہوں کو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ اور تین دیگر افراد کو کراچی میں مبینا پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا پچیس مارچ کو بائیس ملزمان پر فرد جرم آئید کی گئی تھی سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے بھی متاثرہ خاندان سے ملاقات کی تھی اور انہیں انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مقدمے میں 51 گواہوں کے بیانات کلم بند ہوئے پانچ سال کے اس عدالتوں میں زیر سمات رہا اب شواہد نا کافی ہونے پر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے تاہم متاثرہ خاندان نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے ملزمان کی بریت پر سیاسی اور سماجی حلقوں سے لے کر عام صارف تک سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور نظام انصاف پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں یہ جس طرح سے ہائی پروفائل کیس تھا نکیب اللہ کا قتل کیس پانچ سال بعد یہ فیصلہ آیا مرکسی ملزم سابق ایس ایس پی راو انوار سمیت پندرہ دیگر ملزمان ہیں جن کو بری کیا گیا ہے اب یہ جس طرح سے سوشل میڈیا کا میں نے ذکر بھی کیا شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے سماجی سیاسی حلقوں سے لے کر عام صارف تک شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں نظام انصاف پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں تو یہ کس طرح سے اعتبار بہال ہوگا نظام انصاف پر عام آدمی کا وہ جو ہمارے ملک کی عدلیہ نیچے سے ٹاپ میں آئی کھڑی ہے نا یہ جب تک خود احتساب کے لیے پبلک میں پیش نہیں کریں گے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب جج لگائے جائیں تو چٹوں پہ نہ لائیں کہ چیف جسٹس نے نام دیا ہے اور فلانے چیف جسٹس نے دیا ہے آپ جس سے مرضی نام لیں انہیں پبلک کریں گے جب بتائیں کہ بطور وکیل بطور لوئر جوڈیشری میں انہوں نے کب کس کیس میں پیسے پکڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں وکیل نام نہیں دیں گے اپنا جج بننے کے لیے جب تک یہ کام نہیں کریں گے یہ اسی طرح چلے گا راو انوار کو تو دیکھیں ساکیب نصار صاحب کس طریقے سے پروٹوکول میں بلایا کرتے تھے وہ ججوں کے رستے سے آیا کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو سزا کیسے ہو سکتی تھی یہ تو بس ٹائم گزارا ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کا وہ مذاق انہوں نے خود اڑوایا ہے جو سپریم کورٹ سے شروع ہوا تھا مطلب یہاں ہمیں پروسیڈنگ بھول گئی ہے کیا راو انوار صاحب جب تشریف لاتے تھے کس تم تراک کے ساتھ آتے تھے کیا جو ملزم ہوا کہ وہ کس سٹائل سے بکتر بند میں جا کے مقابلوں میں جایا کرتے تھے اور اعلانیاں جایا کرتے تھے اور آج وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں جن کے وہ بہت قریبی شمار ہوا کرتے تھے بات ہے عمران خان نے جب اناؤنس کیا تھا کہ میں قطر سے آ رہا ہوں اور سانیہ سائی وال پر جناب میں پرکل پرسو ملزموں کو پکڑواؤں گا تو دعا بھی ان کے گھر والوں کو اپنے پاس بلوا کے کرائی تھی کسی کے گھر پرسا دینے نہیں گئے تھے یہاں اس طرح ہی ہوتا ہے یہاں ہماری عدلیہ کو خود سوچنا ہوگا کہ ہم اپنا مزاق کیسے اڑاتے ہیں یہ بے شمار مثالیں ہوں گی یہاں چونکہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے مماثلت میں نے اس کی اس حوالے سے دوسرے سائی وال کی دی کہ وہاں کیسے ان بچوں کے ساتھ انصاف کیا گیا دیت کے نام پہ جو بھی آپ کر لیں اس کا پھر وہ سب بہنے بن جاتے ہوتے ہیں ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال محترم کو چاہیے کہ چاہے اس کیس کو مثال بنائے یا اوورال جس طرح لوگوں کو ہو رہا ہے ان کو اپنے اس چیف جسٹس کے چند آخری مہینوں کے اندر بیٹھتے ہوئے کچھ کمالات دکھانے چاہیے نظام انصاف کی طرف آنا چاہیے ورنہ یہ کام تو یوں ہی چلتا رہا ہے جی آیاس صاحب دعا انصاف زندہ بات راہ انوار پائندہ بات ایسی پائند سا ضائع کر دیئے پہلے دن سے پتا تھا یہ فیصلہ آنا ہے راہ انوار جب کہاں تھے کس کو نہیں پتا ان دنوں کون پروٹیکٹ کر رہا تھا ان کو یہ پرائم نیسٹر شنائے منیسٹر بھی کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں وہ جتنی مرضی بڑھ کے مارے یہاں طاقتور لوگوں کو ہاتھ ڈالنا نیکسٹ ٹو ایمپوسیبل ہے یہ صرف عدلیہ کی کیا بات کرتے ہیں ہمارا پورا سسٹم کلیپس کر چکا ہوا ہے اور یہ اس کو بتا وہ ہوتا ہے نا بنیادیں اس کی کھود کے دوبارہ بنانا پڑنا ہے یہ سارا سسٹم یہ اس طرح ہم بس بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے پھر کوئی کیس آ جائے گا وہ میڈیا اٹھا دیتا ہے چاند دن اس کے بعد وہ اشارہ جتوئی بھی آپ دیکھیں نا وہ کیس تھا اس میں بھی میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی لیکن انڈ پہ کیا ہوتا ہے انڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے ہسی خوشی گھر چلا جاتا ہے جتنا بڑا مجرم ہو اور بڑا مجرم ہی گھر جاتا ہے وہ بچارہ ایک ڈبل روٹی چوری کرنے والا تو تین مہینے کے لیے جیل چلا جاتا ہے اس کی زمان کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس تو خدارہ اس سسٹم پہ بلکل مجھے تو کم از کم کوئی اعتبار نہیں رہا ہوا یہ آپ جتنے مرضی بھاشن دے لیں جتنی مرضی باتیں کر لیں یہ سسٹم بہت سیدھا ہو چکا ہے اس میں یہی ہوگا آخری نمبر پہ کیا آخری سے آخری نمبر پہ بھی چلی جائے کون سا ادارہ جو بچ گیا ہوا اس ملک میں سب کا یہی حال ہے جی فیصل صاحب وہ جو عیاض صاحب بات کہہ رہے ہیں تو یہی نا اس میں کیا آدمی بات کرے پرمین ایمان کیس میں کیا ہوا شازیب کا قتل کیس تھا اس میں کیا ہوا یا بلوچستان میں وہ جو کون سا شاستدان تھا اس نے پلس والے کے پر گاڑی چلا جی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن سوچنا ہوگا ریاست کو کیونکہ نقیب اللہ کے والد کو آدمی چیف نے ایکین دھیانی کروائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے عزالت نے اپنے فیصلے میں لکھا یہ بات کہ قتل بڑا صفاکانہ قتل ہوا ہے کس نے کیا ہے قتل کوئی ملزم کو سزا نہیں مل سکی ملزم جہاں سے جا چکے ہیں یہ ملک اب صرف طاقتوروں کے لئے رہ گیا لیکن ایک اہم نقطع اس میں یہ ہے کہ یہ وہ قتل تھا جس کے بعد پی ٹی ایم بنی تھی اور پی ٹی ایم بننے کے بعد اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا اس آواز کو آپ صرف ایک آواز نہیں کہہ سکتے بہت سائے لوگوں نے اس آواز کو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے وہ جو کھڑے ہونے والے لوگ بھی ہوتے وہ پاکستانی تھے تو کیا پیغام جائے گا اس فیصلے کے بعد بظاہر تو ایک فیصلہ ہے لیکن فیصلے کے اثرات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا آنکھیں بن نہیں کریں کتنے پورے پاکستان میں کیا حالات ہو گئے تھے سب میڈیا کو ہائلائٹ کرنے کا ایشو نہیں ہے ایک پلس مقابلہ پاکستان کا یہ سب سے مشہور پلس مقابلہ تھا ہمارے بچے جو پلس مقابلوں میں مارے گئے وہ تو چلے کسی گنتی میں نہیں ہے سبراہ کی ایجنٹ تھے پاکستان کے دشمن تھے وہ تو کسی گنتی میں آتی نہیں ہزاروں بچے کراچی میں قتل کر دیا گیا آج تک تو ان کی کسی نے بات نہیں کی اس پلس مقابلے کی تو لوگوں نے بات کی تھی تو یہاں کیا انصاف مل گیا ہم تو صرف سمالی اٹھا سکتے ہم آئی تک جورت نہیں ہے بول سکے کہ انصاف نہیں ملا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے طاقتبل لوگوں کا اس کا جواب دینا ہوگا کیا واقعی نقیب اللہ کے اہلے خانہ کو انصاف مل گیا جی برگیری صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہے ملک میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ یاد ہو چرچل نے پوچھا تھا کہ جب جہمن بمباری کر رہے تھے برکنگم پیلیس پر کہ کیا ہمارا انصاف کا نظام چل رہا ہے جس میں ٹاپ کے لائر جو ہیں وہ کوئی اتنا کوئی سسٹم کے تھرو آئیں تو پھر یہ وہاں پر آپ جسٹس کر سکتے ہیں ورنہ یہ بہت ہی نقصان دے ہے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر ایک سوال نشان ہے کہ ان کو بجائے سومیوٹیو ادھر یہ ہو گیا یہ فیصلے کر دی ہے اپنی جوڈیسٹری کو لائر کورٹس کو جہاں بیسی پچیس پچیس سال فیصلے نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آج کہیں کہ کہیں نہیں جوڈیسٹری ریفارمز کریں اور بہت اچھی کریں نظر آئے کہ سپیڈی جسٹس جسٹس جلیت جسٹس ڈنائیت that has to be eradicated from پاکستان انصاف کے تقاضموں سے جی علیہ صاحب دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ اس طرح کی یہ سوالیاں نشان ہے ایک کیس نہیں ہے کئی کیسی سنائیں فیصل صاحب نے سب نے بتائیں اب یہ کیسی جو بھی ہیں جہاں بھی ملک بھر میں کسی کونے میں دیکھ لیں اس طرح لوگوں دیکھیں لیں لوگوں کا اعتماد کیا ہوگا کہ ان کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے لیے ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ مختلف suggestions وغیرہ وہ یہ ہے کہ سپیڈی ان کو انصاف ملنا چاہیے اور پھر ایک جو ہے کہ اس کو لوگوں کا اعتماد دلانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا لوگوں کو شعور دینا پڑے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں لوگ انصاف کی طرف جانا بند کر دیں کیونکہ انصاف تو ملنا ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں دیکھ لیں ہمارے کئی cases وغیرہ پر بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہستے ہیں لوگ یہ بھی ظاہر جائے گا international وغیرہ issues بنے گا اس پر اس پر بھی لوگ بات چیت کریں گے کئی cases دیکھیں جو دوسرے parguments میں مثال نہیں دی جاتی ہیں ہمارے court system کی کہ یہ جی انصاف نہیں مل سکا خاص طور پر یہ تو دوسرا تھا case تو ان caseوں کے حوالے سے یہ کیا کریں بتائیں کہ نہ کریں آپ نے اپنی بیستی ہوتی ہے اور اس لوگوں کو پھر بھی نہیں ہے کسی کوئی اس بارے میں احساس بھی نہیں ہوگا کہ پانچ سال گزر کے انصاف نہیں مل سکا اور ان کے والدین ادھر کے ادھر کھڑے آج تو پھر ان کے بیٹھا پھر ایک دفعہ قتل ہو گیا چھیک ہے جی علیہ السبب آپ کو پوائنٹ ہے بریک کی طرف جاتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تیسا سوال ملک بن جان لیوا مہنگائی کیا شرح سود بڑھانے سے عوام کو ریلیف ملے گا رائے لیتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے شرح سود بڑھانے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا یہ پتہ نہیں ہے ہمارے معیشت کے ماہر اسی طرح کی کوئی کام کیا کرتے ہیں یہ ہم شروع سے سن رہے ہیں کہ وہ بشرہ سود بڑھا رہے ہیں تاکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اس کو کنٹرول کر لیں یہ مہنگائی اس طرح کنٹرول نہیں ہونی اصل میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کا یہ پھر وہی غلطی کر رہی ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ نے کی تھی آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو چلے جاتے یہ ڈیلے کر کے یہ ہوتی ہے نا جو پالیسی کے لیے بس آپ آنکھیں بند کر لیں خطرے کو دیکھ کے تو شاید خطرہ ٹل جائے گا خطرے اس طرح نہیں ٹلا کرتے آپ بولڈ ایسی این لیں آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہیں جانا آپ الیکشن کال کریں گے یا ٹھیک ہے نگران حکومت آئے آکے جو کرنا اس نے کر لیں ہم سے یہ نہیں ہو رہا تو جتنا ڈیلے کر رہے ہیں یہ بڑا گھر کر رہے ہیں ہمارا اور مہنگائی تو خیر بلکل آپ سے یہ کہا ہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے عامر صاحب وہ مشکل فیصلے ایسے ہیں کہ وہ لوگ پھر وہی کہیں گے جو ہم پہلے کہتے تھے کہ بندے بڑھاؤ تاکہ لتر شتر جلدی لگیں صبح ڈیٹیو پہ بھی پہنچنا ہے یہ جو ایک پرسنٹ سود بڑھایا گیا یہ بسیکلی آئی ایم ایف کی پری کنڈیشن ہے کہ آپ نے اس کو کیا اب روپے کی اصل ویلیو پہ آپ کو آنا ہے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو فائنل آپ کو ایگریمنٹ کرنا ہے اب آپ اس طرف جا چکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سارے راستے آپ نے چن لیے سب نے کہا دیا جی آئی ایم ایف کے ساتھ کر لیں پھر ہم آپ کے ساتھ بات کر لیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے چونکہ اب سی تی سی بات ہے این او سی ہے ہی اس کے بعد جس ملک سے لینا ہے جس سے مرضی تعلق رکھنا ہے اب آپ پھس چکے ہوئے ہیں جی برگیجر صاحب دعا بات یہی ہے کہ آئی ایم ایف ورڈ بینک کے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف ورڈ بینک سے بات ہو رہی ہے اس کے بعد مہنگائی کہاں جائے گی یہ سوچنے کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پانچ بچوں کی ماں نے ایک دن خودکشی کی اگلے دن اسی پھندے سے اس کے بچوں کے باپ نے خودکشی کی امیجن کریں یہ عوام نے اپنے حاکم کیوں چنے what is the purpose ان کے آنے کا اور میرے خیال میں یہ حالات بڑے مشکلہ رہی لیکن آپ آئے ہیں ورڈ بینک کے بعد ضرور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنا پیسہ ہم خود ریسورٹ اپنے ریسورٹ سے جنریٹ کر رہے ہیں یہاں سے نکال رہے ہیں آئی بیس سے نکال رہے ہیں جہاں سے نکال رہے ہیں اور باقی ہم آپ کے طرح بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن ہر بات آئی ورڈ کی مان جانا ان کے باتوں میں آ جانا means care you're heading for economic disaster فیصل صاحب جی فیصل صاحب ایک عام آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے شرائع سود کیا کس بلہ کا نام ہے بھئی آپ چیزا سیزا بتاؤ یہ پیاس آلو ٹیماتر اس دودھ ہے اس کی قیمتیں کم کم کب ہوں گی اگر بھئی شرائع سود میں اضافے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو بھائی ایک فیصد کیوں بڑھایا ہے سترہ سو فیصد بڑھا دو دو ہزار فیصد بڑھا دو اسی مہنگائی کم کرنے کا فارمولا یہ تو بڑھا دو یہ بل لوگوں کو بے کم بنانے کی باتیں عام آدمی کا اس باتوں پر کب کوئی اعتبار ہے اسٹیٹ بینک کے کورنر کی پریسکان سے عام آدمی کو اس چیز سے کیا لینہ دینا یہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں شرائع سود بڑھائیں گے چیزوں کی پیداوار جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی لوگوں کی قوت خرید جو آپ دے جائیں گے لوگ خریدیں گے نہ شور مچائیں گے مہنگائی کا ذکر ہی نہیں کریں گے یہ دیکھ لیں گورنمنٹ کے اللہ تلالہ تلالہ تا ختم نہیں ہو رہے ابھی دیکھ لیں منیشٹروں سے پچتر گاڑیاں اور اڈوائز دروں سے لی ہیں پنجاب میں پچتر گاڑیاں دی ہوئی تھی اور غریب آدمی کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے لیے پٹرول بھی روزانہ ان کے لیے ٹی ای ڈی بھی گاڑیوں کے مرمت بھی ریفریشمنٹ بھی سب کچھ ہے تو باقی تو کوئی چیز نہیں آرہی سویرانہ سب کی فائدہ اندر کے ساری سویرانہ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ان قریب لوگوں کے عوام شکریہ آج کے ایکسپر سے تہیں فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ